اور یہ روایت مربوط ہماری بحث سے بھی ہے ملائکہ کا وجود کہاں ہے زمان میں یا دہر میں دہر مادی نہیں ہے ملائکہ کا وجود عالم دہر میں ہے وعائے دہر میں ہے وعائے زمان میں نہیں ہم ہے زمان میں وہ ہیں دہر میں امام علیہ السلام مدینہ میں گوشہ صفی زوجہ کو لے کے چلا مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر وہ شدید بیمار ہو گئے شدید بیمار جیسے احتزار کی کیفیت ہو نزہ کا عالم ہو مایوس ہو گیا اسے وہیں چھوڑا مدینہ دوڑا قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیارت کی اور اس کے بعد جان پیغمبر کی خدمت میں گیا فرزند پیغمبر آپ پر درود و سلام امام مسکرائے امام نے کہا کیا حال ہے کہا آقا کیا بتاؤں کیا حال ہے آپ کی کنیس میری بیوی وہ اس اس طرح سے ہم نے اس کے زیورات بیچے ہم مہیا ہوئے لے کے آئے مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر وہ اتنی مریض ہو گئی کہ وہ آ نہیں سکتی مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں امام مسکرائے کہا جاؤ وہ صحت مند ہے اس کے پاس خلا نامی عورت موجود ہے جو اسے غزہ کھلا رہی اور یہ غزہ کھلا رہی ہے جاؤ اسے لے کر آؤ ہماری زیارت کے لئے یہ شخص وہاں سے چلا آیا جملہ سنیے گا روایت کا یاد رکھئے گا کہ آپ کو کیسے امام اللہ نے عدا کی ہے شان محمد تو بہت بلند ہے یہ فرزند محمد عربی کی بات کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا اس کی زوجہ اسی حیت میں ہے جو امام نے کہا تھا وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اسے غزہ کھلا رہی ہے اس نے پوچھا کیا کیفیت تھی کیا ہوا یہ تغیر یہ تبدل یہ صحت یہ چہرے پہ نور و بشاشت کہا تمہیں معلوم نہیں ملک الموت آ گئے تھے ایک شخص آئے وہاں پر جو اس طرح کا امامہ پہنے تھے ایسا لباس پہنے تھے وہ بتاتی جا رہی تھی اور اس کے سامنے امام کا چہرہ آتا جا رہا کہا انہوں نے ملک الموت سے کہا کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے اس نے کہا فرزند رسول آپ حجت حق ہیں ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے بیچ سال عمر اس کو آتا کی واپس جاؤ ملک الموت معمور اطاعت امام وقت ہے حجت خدا کی اطاعت ماں سواللہ ہر مخلوق پر واجب ہے اس پر عقل و قرآن کی دلیلیں قائم ہیں اس پر نقل و قرآن کی دلیلیں قائم ہیں اس پر وجدان و عرفان کی دلیلیں قائم ہیں کیا تم کو حکم نہیں دیا ہے اللہ نے ہماری اطاعت کا اس کے بعد اس زوجہ کو لے کے گیا وہ شخص مدینہ ہے جیسے ہی وہ امام کے دھر میں داخل ہوئی اس نے کہا خدا کی قسم یہی بزرگوا کوئی اور نہیں تھا یہی تھے انہوں نے آ کر فرمایا تھا امام مدینہ میں تشریف فرمائیں ملک الموت وہاں ہے امام یہاں بھی ہے امام وہاں بھی ہے موسیقی موسیقی